ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں جڑا والا میں ایک بہت ہی علمناک واقعہ پیش آیا کہ ایک عیسائی بندے نے جب قرآن حکیم کی بے حرمتی کی تو مسلمان تیش میں آگئے اور بہت بڑی تعداد میں ان مسلمانوں نے غصے میں آ کر عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگا دی اور بہت بڑی تعداد میں عیسائی عورتیں بچے مرد وہ کھیتوں میں جا کر اور مختلف جگہوں پہ جا کر انہوں نے جان بچائی اور پناہ لی اور وہ منظر کہ تمام گھر جل کے ختم ہو چکے تھے کئی چرچ جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو چکے تھے اور عیسائی لوگ جو غریب لوگ تھے وہاں کے وہ رو رہے تھے عورتیں مرد کہ اب ہماری ساری جمع پہنچی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ہم اب کیسے گزارا کریں گے یاد رکھئے اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام امن کا درست دیتا ہے مسلمان کبھی بھی تشدد کرنے والا یا دہشتگرد نہیں ہو سکتا جو قرآن سنت کو سمجھتا ہے قرآن سنت کی پاسداری کرتا ہے تو وہ دہشتگرد نہیں ہوتا وہ کبھی بھی تشدد نہیں کرتا آج آپ دیکھئے سویڈن کے اندر کس طرح قانونی طور پہ قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے اور اسی دن بھی جلایا گیا اس سے پہلے بھی قانون کی سرپرستی میں جلایا گیا تو آپ مجھے بتائیں کیا کوئی عیسائی مذہب کیا کوئی کوئی بھی مذہب اجازت دیتا ہے کہ کسی کی کتاب کی بے حرمتی کی جائے کسی کی جو ہے وہ مقدس کتاب کی یا شخصیت کی بے حرمتی کی جائے تو آج عالمی سطح پہ اس چیز کو سوچنا چاہیے اقوام متحدہ کو اور یہ لا بنانا چاہیے کہ کسی مذہب کے بڑوں کی مقدس کتاب کی یا شخصیات کی یا انبیاء کی کوئی نبی بھی ہے کوئی بھی آسمانی کتاب ہے اس کی بے حرمتی جائز نہیں ہے اور نہ کی جائے قانونن جرم ہے یہ تو آج وہ لوگ بھی دہشتگرد ہیں جو قرآن پاک کو جلاتے ہیں اور وہ لوگ بھی غلط ہیں دہشتگرد ہیں جو تیش میں آ کر معصوم اور ان لوگوں کا جو بے گناہ لوگ ہیں ان بے گناہ لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں یا چرچوں کو آگ لگا دیتے ہیں ہم اس چیز کی بھی مضمت کرتے ہیں اور اس چیز کی بھی مضمت کرتے ہیں کہ جو ایک عیسائی نے قرآن حکیم کو جلایا اور جن لوکہ نے ان کے گھروں کا ریاکشن میں جلایا یہ بھی غلط فعل ہے ہم اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں کہ جب وہ سفرے فلسطین میں جب مدینہ شریف سے فلسطین گئے تو آپ کو ایک چرچ کے اندر وزٹ کیا گیا اور آپ نے جب پورے چرچ کا معاینہ کیا تو نمازِ عصر کا وقت آیا آپ نے اپنے غلام سے کہا اور حضرت عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے نمازِ عصر ادا کرنی ہے تو ہم باہر چلتے ہیں تو چرچ کا پادری کہنا لگا امیر المومنین کیا آپ ہمارے چرچ کو اتنا بھی مقدس یا پاک نہیں سمجھتے کہ یہاں آپ نماز ادا کر سکیں اپنے رب کو سجدہ کر سکیں کیا یہ نجس ہے آپ نے مشکرا کر فرمایا نہیں تمہارا چرچ نجس نہیں ہے لیکن میں اس لئے نماز ادا نہیں کر رہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہاں نماز پڑھ لی بعد میں آنے والے حکمران اس چرچ پہ قبضہ نہ کر لیں کہ ہمارے امیر المومنین نے یہاں نماز ادا کی تھی یہاں مسجد بنانی چاہیے تو میں ایسا ظلم نہیں کرنا چاہتا کہ کسی مذہب کی بھی مقدس جگہ پہ نہ قبضہ کرنا ہم چاہتے ہیں اور نہ اس کو ڈھانا چاہتے ہیں تو اس لئے چرچوں کو آگ لگانا یا کسی بھی مذہب کی مندر ہیں ان کو بھی آگ لگانا یا قلیصہ ہیں ان کو آگ لگانا مسجد کو آگ لگانا یہ سب نجائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے تو اس لئے وہ لوگ بھی غلط ہیں قانون اس پہ مضبوط حرکت میں آنا چاہیے جو قرآن حکیم کی بے حرمتی کرتے ہیں اور انٹرنیشنل طور پہ اس پر قانون حرکت میں آنا چاہیے ہمارے اس جلانے سے ہمارے اس طرح آگ لگا دینے سے انٹرنیشنل سطح پہ ہم قانون نہیں بنا سکتے نہ ہم یہ احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں بلکہ اس پر ہم اپنے آپ کو غلط ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے آگ لگا دی ہمارا وہ طبقہ جو تیش میں آ جاتا ہے اور بغیر تحقیق کے بے گناہ لوگوں کو آگ لگا دیا یا ان کو مار دیا یہ بھی جائز نہیں ہے قرآن سنت سے محبت انبیاء سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ و اہل بیت سے محبت قرآن مقدس سے محبت یہ ہمارا جزئے ایمان ہے ہم پوری دنیا کے کفار سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے نبی کی توہین نہیں کرتے تمہاری کتاب مقدس کی توہین نہیں کرتے تو تم کیوں ہمارے مقدس اوراق کی کتاب کی انبیاء کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی توہین کرتے ہو اس لیے قانون پوری دنیا میں یہ بننا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو بڑے حکمت کے ساتھ جو ہے عالمی سطح پہ ہماری حکومت کو ہمارے اداروں کو محنت کرنی چاہیے اور ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جن بے گناہ لوگوں کے گھر جلائے گئے جن چرچوں کو جلایا گیا میں ان سے تازیت کرتا ہوں اور جس شخص نے قرآن پاک کو جلایا اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے ہم نے امن اور سلامتی کا درس آگے لے کر جانے والا بنائے اور اس ملک کے اندر بھی انٹرنیشنل سطح پہ بھی تمام مذاہب کا ادھیان کا ہمیں احترام کرنے والا بنائے اور دین اسلام سارے دینوں پر غالب ہے ہمیں امن زیادہ برتنا چاہیے امن کا مظاہرہ کرنا چاہیے برداشت کرنی چاہیے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے قانون کسی جگہ ہاتھ میں لینا کسی ملک میں بھی قانون ہاتھ میں لینا یہ شرن طور پہ بھی جائز نہیں ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين